اے تو امتی ہم اے شاہِ امم کر دیں میرے آقا اب نظرِ کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سند الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین اما بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحياة الدنیا والآخرة خیر وابقا صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اینما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة او کما قال علیہ الصلاة والسلام حزیز دوستو پردہ نشین ازددار مار بہنو اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے اور ساری دنیا کو انسانوں کے لئے پیدا کیا ہے یہ پوری دنیا اور اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری انسانوں کے فائدے کیلئے ہیں لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اللہ کی اس کائنات کو اپنے کام میں لائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے آخرت کی فکر کرنے کے لئے اور آخرت کی فکر کرنا ہے اپنی آخرت کو بنانے کے لئے زندگی کے ہر عمل کا مقصد آخرت ہونا چاہیے انسان کا ہر عمل آخرت کے لئے ہو جو عمل آخرت کے لئے کیا جاتا ہے اس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور جو عمل دنیا والوں کے دکھاوی کے لئے کیا جاتا ہے اس میں ریاکاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اخلاص والے اعمال پسند ہے ریاکاری والے اعمال پسند نہیں مسلمانوں کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے لئے ہونا چاہیے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ کے ساتھ دین کو خاص کرتے ہوئے زندگی کے ہر عمل کے اندر اخلاص مطلوب بھی ہے مقصود بھی ہے جو عمل اخلاص سے خالی ہوگا وہ عمل اکارت جائے گا اپنا ہر عمل اللہ کے لئے اور آخرت کے لئے ہونا چاہیے جب عمل اللہ کے لئے ہوگا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جب عمل آخرت کے لئے ہوگا تو آخرت میں بہترین بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا اور جب عمل اللہ کے لئے نہیں ہوگا تو پھر انسان کے اندر ریاکاری آئے گی اور جب عمل آخرت کے لئے نہیں ہوگا تو پھر دنیا کے لئے کیا جانا والا عمل بیکار چلا جائے گا سب سے زیادہ فکر اپنے عامال کو بچانے کی اور بنانے کی ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ گرمیوں کے یہ سخت روزے یہ اسی بات کو بتانے کے لئے ہے کہ عمل اللہ کے لئے کرو ورنہ پندرہ گھنٹے کے روزے میں اگر آدمی عمل اللہ کے لئے نہیں کرے گا دنیا والوں کے لئے کرے گا تو انسان کا عمل بیکار چلا جائے گا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرے لئے روزہ رکھتا ہے تو جب روزہ اللہ کے لئے رکھا جاتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتے ہیں لیکن جو روزہ اللہ کے لئے نہیں رکھا جاتا اس کا بدلہ کس سے وصل کرے گا آدمی اس لئے اپنی نیتوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے نیت درست ہوگی آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ عمل کس کے لئے کرنا ہے نیت بگڑ جائے گی تو پھر آدمی بڑے سے بڑا عمل دنیا والوں کو دکھانے کے لئے کرے گا اپنی آخرت تباہ کرے گا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے جس نے اللہ کے راستے میں لڑکر اپنی جان دے دی تھی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تو اس کو جوانی دی تھی سہد دی تھی طاقت دی تھی تو نے اس کا کیا کیا وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے راستے میں لڑا کفار کو پچھاڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ تو تُو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا اس ارادے کے ساتھ کے لوگ تجھے شہید کہے تو دنیا میں تو تجھے شہید کہا جا چکا اب تیرا کھکانا جہنم ہے جا وہ عمل اللہ کے لئے نہیں ہوا تھا ایک آدمی جان دے دیا لیکن اللہ کے لئے نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا راستہ دکھائیں گے اس لئے عمل چھوٹا ہو کے بڑا ہو معمولی ہو کے غیر معمولی ہو ہر قسم کے عمل میں ہر قسم کے عمل میں انسان کی نیت درست ہو ہونی چاہیے ہر قسم کے عمل میں انسان کی نیت درست ہونی چاہیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عامال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے زندگیوں میں برکتیں دیتے ہیں عامال کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں زندگیوں کے اندر بھی برکتیں ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لئے کیا جانے والا عمل اپنے اندر ایک الگ ہی تاثیر رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلصین کے اخلاص کو کبھی ختم نہیں فرماتے زائے نہیں فرماتے اِنَّ اللَّهَ لَا يُزِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے سواب کو زائے نہیں فرماتے اِبْرَاہِمْ عَلَيْهِ اِبْرَاہِمْ عَلَيْهِ کھانے کے لئے کوئی سامان نہیں ہے اور مکہ کی وہ سرزمین ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں گھاس کا حریالی کا نام و نشان نہیں اب ماں کیا کھائے گی بچے کو دودھ کیسے آئے گا بچے کو دودھ کیسے پلائے گی یہی کشمکش اِبْرَاہِمْ عَلَيْهِ السلام جانے لگے حکم تھا کہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھنا آپ کی جو بی بی تھی بی بی حاجرہ تاہرہ آپ کی بی بی نے آپ سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہا ہو بی بی حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں لے کر نہیں جاؤ گے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ کر جانے کا حکم ہے بی بی حاجرہ نے پوچھا کہ کب آؤ گے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب واپسی کا حکم ہوگا تب آؤں گا اخیر میں بی بی حاجرہ نے کہا کہ کہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر ہمیں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہو اب یہاں آ کر ہماری خواتین بی بی حاجرہ کا جواب سنے اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بی بی حاجرہ سے کہ اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہو تو بی بی حاجرہ نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا بڑا تاریخی جملہ بی بی حاجرہ نے کہا کیا کہا اِذَنْ لَا يُزِعْنَا جب آپ اللہ کے لئے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہو تب تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو زائے نہیں فرمائیں گے یعنی جو عمل اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اس عمل میں اللہ تعالی انسان کو کبھی رسوہ نہیں کرتے زائے نہیں کرتے آدمی کا وہ عمل بیکار نہیں جاتا ارے بھائی یہ بچوں کو بھگاو یہاں سے مسجد کا احترام پورا تو جو عمل اللہ تبارک و تعالی کے لئے کیا جاتا ہے اللہ تعالی اس عمل کا ضرور بدلہ دیتے ہیں اور ضرور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا عجر عطا فرماتے ہیں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی زائے نہیں فرماتے ایک انسان مسلسل محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ سے دعائیں کرتا ہے دیر آیت درست آیت اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی اس کی مراد کو پوری کر دیتے ہیں اس کی محنت رنگ لاتی ہے کسی کی محنت کو اللہ تعالی زائے نہیں کر دے تو اسی لئے میری ماں اور بہنوں زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لئے ہونا چاہیے ہم ایک دفعہ سبحان اللہ بھی بولے تو اپنی نیت کو بنا کر بولے کہ میں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لئے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں نماز پڑھتے ہیں وضو بنا کر وضو بنانے سے پہلے نیت کریں کہ یہ نماز میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں یہ وضو میں اللہ کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں ایک روپیہ بھی آپ صدعہ کیوں نہیں کرو روپیہ ڈالنے سے پہلے صدعہ کرنے سے پہلے نیت کرو کہ یہ میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں آپ عورتے ہیں روح زمین کے اوپر آپ ہی جیسی ایک عورت گزری تھی ہم سب کی روحانی اور ایمانی ما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صدیقہ ایک آئے نا صدیقہ طاہرہ عفیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ جو صدقہ کرتی تھی تو پیسوں کو اتر لگا کر صدقہ کرتی تھی لوگ پوچھتے تھے کہ آپ نے پیسے کو اتر لگا کر کیوں صدقہ کیا تو حضرت عائشہ فرماتی کہ یہ پیسہ غریب کے ہاتھ میں نہیں گیا یہ پیسہ غریب کے ہاتھ کے واسطے سے اللہ کے ہاتھ میں گیا اسی لئے اپنے اللہ کے ہاتھ میں جانے والے پیسے کو اتر لگا کر خوشبو لگا کر رخصت کرتی ہوں کیسا تصور تھا ان کا صدقہ بھی اللہ کی خوشنبی کے لئے ہوتا تھا اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا نا اگر میرے صحابہ رائی کے دانے کے برابر بھی صدقہ کرے اور آخری زمانے میں آنے والے اہد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے تو میرے صحابہ کے رائی کے دانے کے برابر کے صدقہ کی برابر ہی نہیں کر سکتے رائی کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے ایک مٹھی میں انسان کی ہزاروں رائیاں آ سکتی ہے اور اہد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے باویس سو میٹر لمبا سات کلومیٹر چوڑا اہد کا پہاڑ باویس سو فٹ لمبا ہے باویس سے پچیس سو فٹ کا ہے انچائی میں اور لمبائی میں سات کلومیٹر کا ہے چوڑائی میں ساڑھے تین کلومیٹر سے زیادہ ہے اتنا بڑا اہد کا پہاڑ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رائی کے دانے کے برابر بھی صدقہ کریں گے بعد میں آنے والے اہد کے پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر کے ان کی برابر ہی نہیں لے سکتے کیونکہ صحابہ کی نیت صاف تھی کس کو دکھانے کے لئے کرتے تھے وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لئے کرتے ان کا عمل صرف اللہ کے لئے ہوتا تھا بڑے سے بڑا عمل دکھاوے کی نیت جب آ جاتی ہے تو ضائع ہو جاتا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل جب اللہ کو بتانے کی نیت آتی ہے تو پھر آخرت کے لئے عجر بن کر محفوظ ہو جاتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر بہت سارے عامال ہم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لئے کر لیے دو چار عمل کم سکم ایسے ہونے چاہیے جو صرف اللہ کو دکھانے کے لئے ہو تاکہ ہماری آخرت بنے اللہ تعالیٰ کی رضا ہم کو ملے آخرت کا سرمایہ تیار ہو اسی لئے کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے قلیل العمل مع العلم کثیر و کثیر العمل مع الجہل قلیل تھوڑا سا عمل اگر علم کی روشنی میں کر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے اور اگر بہت زیادہ عمل جہالت کے ساتھ کیا جائے تو وہ بہت تھوڑا ہے بہت چھوٹا ہے کیوں کیونکہ علم کی روشنی میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ علم کے تعاظوں کے مطابق ہوتا ہے اس کے اندر ریاہ کم ہوتی ہے اس کے اندر دکھاوا کم ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شائعبہ بہت کم ہوتا ہے ایک سیر صحاب تھے ان کا ایک مریض تھا پیر صحاب سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا ہوا تھا کئی دنوں تک پیر صاحب کے پاس آنا جانا نہیں ہوا اس کا پیر صاحب نے اسے پوچھا کہ کیا ہے بھائی لمبا زمانہ ہو گیا آئے نہیں بہت دنوں کے بعد آئے تو مریض نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر ایک بڑے اللہ والے آئے تھے آپ سے زیادہ اللہ والے دیکھے آپ سے زیادہ عبادت گزار دیکھے تو ہم انہی کے پیچھے چلے گئے تھے حضرت نے پوچھا کہ اچھا کون تھے وہ کیا کرتے تھے مریض کہنے لگا اتنے بڑے اللہ والے تھے کچھ کھاتے ہی نہیں ذکر سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اتنے عبادت گزار تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے رکعہ باندھی تین دن کے بعد سلام پھیرے اسی لمبی نماز کیوں ان کی حضرت نے کہا کہ میاں وہ اللہ والا نہیں تھا وہ شیطان تھا وہ کیوں کیونکہ ایک دن میں تین اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھنا حرام ہے اب تمہارے حضرت تین دن کے بعد سلام پھیرے رکعہ بن کے تو ان کے تین دن کے اندر ایسے نو اوقات آئے جس میں نماز پڑھنا حرام تھا حرام وقت میں دھوکہ دینے کے لئے شیطان ہی عبادت کر سکتا ہے کوئی اللہ والا نہیں کر سکتا مرشد کو علم تھا معلوم تھا مکرو وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے حرام نہیں ہے پڑھنے والا شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان کا امت ہی نہیں ہو سکتا اور مریض جاہل تھا علم نہیں تھا اس لئے دھوکہ کھا لیا اس لئے جاہلوں کو پٹی پڑھانا بہت آسان ہے عالموں کو پٹی نہیں پڑھا سکتے عالم کی زندگی میں اگر عمل نہ بھی ہو تب بھی اس کا علم اس کو گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے اور جاہل کتنا ہی تحجد گزار کتنا ہی اللہ والا کتنا ہی تذبیعان بلانے والا کتنے ہی قرآن ختم کرنے والا کتنی ہی عبادتیں کرنے والا کیوں نہ ہو کبھی بھی اس کو اس کے جن کو بوتل میں اتارنا آسان ہے بات شروع ہوئی تھی اپنا ہر عمل اللہ کے لئے کرنے کی آخرت کے لئے کرنے کی جس مقصد کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی جب عمل آدمی آخرت کے لئے کرے گا اللہ کے رضا کے لئے کرے گا تو اس کے اندر اس وقت تک اخلاص نہیں آسکتا جب تک کہ آدمی میں علم نہ ہو اور علم حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنا پڑے گا اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضتنا على كل مسلم و مسلمان علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کم از کم اتنا علم تو حاصل کرنا چاہیے جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے اور حلال اور حرام کی پہچان معمولی علم سے نہیں ہوتی لوگ سمجھتے ہیں کہ حلال اور حرام کی پہچان ہونے والا علم تھوڑا ہوتا ہے بہت زیادہ علم ہوتا ہے وہ اور یہ اس وجہ سے ضروری ہے حلال اور حرام کا پہچان نہ کہیں آدمی کسی حرام کے اندر نہ پڑ جائے ہماری بہنیں ہیں ایک مسئلہ سنو ایک بہن کا مجھے فون آیا کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاق دے دیا مجھے اچھا یاد ہے کہ انہوں نے تین طلاق دیا اور میں ایک مدرسے کے اندر علم کورس پڑی ہوئی ہوں اور اب میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں تین نہیں دیا دو ہی دیا کیا کرنا چاہیے میں نے اس بہن سے پوچھا کہ آپ بھی تو علم کورس پڑے ہوئے ہو آپ بتاؤں کیا کرنا چاہیے پہلے ان کی سن لیں کے بعد میں اپنا مسئلہ بتائیں گے اس خیال سے میں نے ان سے ایسا پوچھا اس بہن نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے مفتی صاحب کہ انہوں نے تین طلاق دیا اور میں ان کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی لہٰذا وہ ہزار مرتبہ قسم کھا کر بول لے کہ میں دو دیا تھا میں تو نہیں ماننے والی ہوں میں ان کے لئے حرام ہو گئی ہو گئی ختم دو دن پہلے ایک مسئلہ آیا شوہر فون کے اوپر تین طلاق دے دیا بیوی تھوڑا بھت پڑی بھی ہے مسئلہ پوچھا گیا تو مسئلہ بتانے والوں نے بتا دیا کہ رشتہ تو ختم ہو گیا دونوں کے بیچ میں برکاپ ہو گیا اب کوئی چانس نہیں ہے دونوں کے ساتھ میں رہنے کے عورت بول رہی کوئی تو بھی رستہ نکالو نہ ارے پورے رستے بن کر لے کے بیٹھا ہوں تین طلاق دے کے اب کونسا رستہ نکلتا ہے کچھ تو بھی گنجائش نکالو نہ بھئی دنیا کے اندر کون عالم ہے جو حرام کو حلال بنانے کی گنجائش نکال سکے کون اپنی آخرت تباہ میں آخرت کو تباہ کرے گا یہ دو عورتوں کے مسئلے کو سوچنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ پہلی عورت کے پاس علم تھا اس وجہ سے اس کے بھی دل میں شوہر کی محبت تھی اور کیوں نہ ہو جب ایک عورت اور مرد ایک لمحہ ایک عرصہ زندگی کا ساتھ میں گزارتے ہیں تو خود با خود محبت پیدا ہو جاتی دونوں ایک دوسرے کی مجبوری بن جاتے ہیں مگر کیا کریں کہ دین کا مسئلہ بھی تو ایک مستقل مجبوری ہے شریعت بھی تو ایک مستقل اپنا تقاضی چاہتی ہے وہ عورت عالماتی پڑی لکھی تھی اس لیے اس کی غیرت نے اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تین طلاق کے بعد شوہر جھوٹے قسمیں کھانے کے بعد میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں اور دوسری عورت کے پاس علم نہیں تھا تو اس نے بہانی تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالو کوئی نہ کوئی گنجائش نکالو کہاں سے نکالیں گے کسی اور مولوی کو پکڑ لو گنجائش نکالنے والے کو یہ مولوی کے پاس گنجائشیں نہیں نکلتی یہاں تو ایک مار دو تکڑے والے معاملے یہاں کوئی گنجائش نہیں یہاں شریعت کا کھرا کھرا مسئلہ ہے چاہے خلاف میں حکومت بھی آ جائے تو بھی گنجائش نہیں یہاں پر کچھ ہو جائے بس یہاں ایک ہی مسئلہ چلے گا شریعت کا مسئلہ دین کا مسئلہ بس یہاں سب سے زیادہ ہمدردی شریعت کے ساتھ دین کے ساتھ اللہ کے نبی کے لائے ہوئے قانون کے ساتھ بس اس کے بعد پورے رشتے ناتے اس کے بعد پورے تعلقات اس کے بعد پورے عدب اور احترام کے تقاضے تو علم کا اپنے زندگیوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے زندگی کے اندر علم آئے گا تو پھر علم کے تقاضے پورے ہوں گے اور آدمی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی سے بچائے گا اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لئے جستجو کرنی چاہیے عورتوں کے لئے گھروں سے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا عورتیں یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ ہم کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں کی اس لئے ہم نے علم حاصل نہیں کیا عورتوں کو علم سکھانا ان کے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہوتی کوئی بچی جوان ہو گئی اب اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچی کو فردے کا پابن بنا کر دین کا علم سکھائے شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیویوں کو دین کا علم بتائے بھائیوں کی ذمہ داری ہے اپنے بہنوں تک علم کا دین پہنچائے بیٹوں کی ذمہ داری ہے اپنی ماں تک علم کی معلومات کو پہنچائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جو صحابیات تھی عورتیں وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آ کر علم سیکھ کر جاتی تھی مسئل معلوم کر کر جاتی تھی اگر بچیاں چھوٹی ہیں تو ان بچیوں کو مکتب میں بھیج کر ان کو دین کا علم سکھایا جائے اور اگر بچیاں بڑی ہیں تو ان کے لیے پردے کا علم کے سیکھنے کے لیے احتمام کرایا جائے آج کل کون سی بڑی بات ہے دین کا علم سیکھنا اللہ نے تو دین کے علم کو بہت عام کر دی آج کل گھر گھر دین کے علم کی روشنی سے پائدہ اٹھایا جا سکتا ہے بشرتے کے ہم لوگ جستجو کریں اب اس وقت امت کے کسی طبقے کے لیے یا کسی عمر کے آدمی یا عورت کے لیے دین کا علم نہ سیکھنے کا کوئی بہانہ چلنے والا نہیں ہے اب پورے بہانے ختم کرو بڑے لوگوں کے لیے بھی مواقع دین کا علم سیکھنے کے جوانوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے لیے بھی ہے اگر کوئی انتظام نہ بھی ہو چار عورتیں اگر جمع ہو جائے اور وہ یہ تدبیر کرے کہ ہم کو دین کا علم سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو تو کھڑا کریں گے ان کو دین کا علم سیکھانے والوں کو ماشاءاللہ اکثر عورتیں اردو میڈیم پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں تو تلگو انگلیش تو پڑے ہوئی ہیں انپر تو بہت کم ہے نا اور ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو پڑی ہوئی ہوتی ہے بھاوچ پڑی ہوئی ہے تو اپنے نندوں کو پڑھائے نندیں اگر پڑی ہوئی ہیں تو بھاوچ کو پڑھائے ساس پڑی ہوئی ہے تو اپنی بہو کو پڑھائے بہو پڑی ہوئی ہے تو اپنے ساس کو پڑھائے اس میں شرمنے والی بات کیا ہے ماں پڑھی ہوئی ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھائے شرم نے والی بات کیا ہے علموں میں شرم نہیں ہوتا جو لوگ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں شرم آتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو علم حاصل کرنے کے سلسلے میں نہیں شرم آتے ہیں وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں شرم نہ کیسا اس میں باپ اپنے بیٹے سے علم حاصل کر سکتا ہے شرم کی بات کیا ہے اسی شوہر اپنی بیوی کو سکھائے یا بیوی اپنے شوہر کو سکھائے سب کا مقصد ایکی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور صحیح معلومات کے ذریعے صحیح علم کے ذریعے سے اللہ کے منشے اور اللہ کے مرضی کے اعمال کرنا آسان ہو جائے جب اتنا بڑا مقصد ہے تو اتنے بڑے مقصد کے لیے آدمی چھوٹا کام کیوں نہیں کرے گا کیا باپ اپنے بیٹوں سے مدد نہیں مانگتا کیا شوہر اپنی بیوی سے مدد نہیں مانگتا اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے دھل دینا اور وہ کپڑے دھل کر دیتی ہے تو اس کو برا نہیں سمجھتا تو بیوی سے علم سیکھنے کو کیوں برا سمجھے اگر بڑا باپ اپنے بچوں سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا خرچے کو پیسے نہیں ہے کچھ پیسے دے دینا اور باپ کو اپنے بچوں سے منگنے میں شرم نہیں آتی تو دین کا علم سیکھنے میں کیوں شرم آئے ہو آدمی دین کا علم سیکھے بہانے تلاش نہ کرے جو لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو لوگ دین کا علم سیکھنے کے لئے سیریس ہو جاتے ہیں سنجیدہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ لوگ دین کے علم سے نوازے جاتے ہیں اسی لئے میری ماہ اور بہنوں میں سمجھ رہوں شاہد اندر تخریر چل رہی تو دین کا علم اپنے زندگیوں کو بدلنے کے لئے بہت ضروری ہے دین کے علم سے انسان کے اندر عدب پیدا ہوتا ہے دین کے علم سے انسان کے اندر اخلاق پیدا ہوتے ہیں بڑے چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ آدمی کو معلوم ہوتا ہے دین کا علم اگر ہوگا تو بیوی شوہر کے ساتھ شوہر بیوی کے ساتھ باپ اپنی اولاد کے ساتھ اولاد اپنے باپ کے ساتھ اپنے اور پرائیوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے وہ ڈھنگ آدمی کے اندر آئے گا اگر دین کا علم ہوگا تو یہ بہت ضروری ہے یہ دین کا علم بہت ضروری ہے صحابہ میں ہر آدمی اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھاتے تھے اور صحابہ اللہ کے نبی کی مجلس میں جو کچھ سنتے دین کے بارے میں جا کر اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو بتاتے اگر ہمارے بھی مرد جو کچھ بیانات سنتے ہیں جا کر عورتوں کو بتاتے تو آج معاشرے میں اتنی جہالت نہیں ہوتی مگر ہماری بہنوں کا بھی تو کام ہوتا ہے کہ جب آپ کا مرد آپ کے گھر آئے آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آج جمعہ میں بیان میں مولانا نے کیا کہا اگر ہم کو بھی سناو آج آپ اجتماعہ میں گئے تھے کیا بیان سن کر آئے ہم کو بھی بتاؤ اگر عورتیں اپنے مردوں سے یہ کہتینا تو آپ کے مرد بھی بیان میں بٹھ کے ادھر ادھر دیکھنا کم کرتے توجہ سے بیان زیادہ سنتے کیونکہ ان کو معلوم ہوتا کہ جانے کے بعد گھر میں میڈم پوچھنے والے ہیں آج جمعہ کے موقع پر کیا حالت ہے کسی مسجد میں دیڑھ بجے جماعت ہے مولانا کا خدبہ شروع ہوتا ہے ایک بجے ایک بیس پہ خدبہ چلتا ہے تو لوگ برابر ایک بیس کو مسجد میں آنے کے لئے دکانوں کو بن کر کر نکلتے پانچ منٹ مسجد میں آنے مسجد میں جب وہ قدم رکھتا ہے تو عربی خدبہ شروع ہو جاتا ہے وہ وضو بنا کر آنے تک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے بے غیرت مسلمان کریں کہ جمعہ کے دن جبکہ جمعہ کی آزان کے بعد تجارت کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا پوری حرام کماتے ہوئے بیٹھتا ہے دکان کے اوپر بیان ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو دیڑ شانہ سمجھ کر اور اپنے آپ کو ہشار سمجھ کر یہ سوچتا ہے کہ ہم این وقت میں آئے ہیں آ کر دو رکعت نماز پڑھتا ہے پڑھ کر واپس چلا جاتا ہے اب اس کو کیا خبر دین کے بارے میں اسے کیا پتا کہ مولانا نے کیا مسئلہ بتایا اگر عورتیں گھروں کے اندر پوچھتی تو اس کے اوپر بھی ڈر ہوتا اور تھوڑا پہلے آ جاتا ہو شروع شروع میں ڈر سے کرتا بعد میں رغبت سے کرتا شروع شروع سے کرتا اس کے اندر بھی علم کی معلومات آ جاتی ہمارے استاذ محترم تھے میرے پیر و مرشید حضرت مولانا حمید الدین حسامی آقن صاحب رحمت اللہ علیہ چورستی سال کی عمر میں انتقال ہوا تو ہم نے دیکھا مولانا کے ساتھ کچھ بوڑھے لوگ رہتے تھے بڑی عمر کے لوگ ادھیڑ عمر کے لوگ اتنی معلومات ان لوگوں کو اتنا علم ان کے پاس دین کا کبھی کبھی میں دنگ رہ جاتا تھا ایسے ایسے مسئلے بتاتے تھے وہ لوگ میں سوچتا تھا کہ ہم تو مفتی بن گے مگر یہ مسئلے نہیں معلوم ان کو کہاں سے معلوم یہ سارے مسئلے یہ تو عالم بھی نہیں ہے کسی مدرسے کے پڑے ہوئے بھی نہیں ہیں پوچھنے پر ان لوگوں نے بتایا کہ ہم تیس سال سے مولانا کے بیانات سن رہے ہیں مولانا کے بیانات سن سن کے ہمارا علم ایسا ہو گیا کسی ایک عالم کا بیان سن کر آدمی کا علم اتنا پختہ ہو سکتا ہے تو جو لوگ علماء کے ساتھ اٹنا بیٹنا رکھتے ہیں بی سیوں مجلسوں میں علماء کے بیانات سنتے ہیں تو ان کے علم کا کیا عالم ہوگا بشرتے کہ آدمی اپنے دماغ کو علم کا خزانہ بنا کر علم کو اس کے اندر محفوظ کرے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال کر اگر رکھنے کی عادت پڑ گئی تو پھر علم انسان کا محفوظ نہیں رہے گا تو میری ماں اور بہنوں علم کی توجہ علم کی جستجو علم کی فکر اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی فکر آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دنیا کی تعلیم دلانے کے لئے کتنی جستجو کتنی محنت کرتے ہیں ماں چھے بجے اٹھ جاتی ہے اس کو چھے بجے فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی مگر اپنے بچے کو اسکول جانے کے لئے اسکول بھیجنے کے لئے تیار کرنے کے لئے ماں نین سے بیدار ہو جاتی ہے دنیا کی تعلیم کے واسطے اتنی جستجو اور اللہ اس کے رسول کے دینی تعلیم کے واسطے کوئی جستجو نہیں آج ہماری ماں کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لئے اسکول کے لئے تیار کرنے کے لئے اسکول کا یونی فارم فالو کروانے کے لئے وقت ہے ہماری بہنوں کے پاس مگر افسوس کہ اپنے بچوں کو مکتب بھیجنے کی ہمیں پرست نہیں مکتب کے لئے اپنے بچوں کو صاف سترہ رکھنے کی ہمیں پرست نہیں مکتب کے لئے اپنے بچوں کو وقت کا پابن کروانے کے لئے ہماری بہنوں کے پاس پرست نہیں یہ بڑی بری بات ہے امت کے لئے یہ بہت بڑا عالمیاں ہے اس وجہ سے ہماری بہنیں تھوڑا اس طرح توجہ دے ابھی میں آیا آپ کے پاس تھوڑی دیر پہلے سنو ہماری بہنوں غور سے تھوڑی دیر پہلے میں آیا آپ کا یہ جو گیٹ نظر آ رہا ہے سیدھا مسجد کا اس گیٹ کے باہر میں نے کار پارکنگ کی جیسا ہی کار پارکنگ کی چھوٹے چھوٹے کچھ بچے آئے آوارہ خسم کے وہ بچے مجھے بول رہے ہیں آ کے عجیمال صاحب گاڑی مسجد میں رکھ لو آوارہ پھوٹے ہیں پورے شیشے پھوڑ دیتے ہیں گاڑی خراب کر دیتے ہیں دیڑھ بالش کے نہیں ہیں بچے ہو سیدھا اگر دیکھے ان کا تو وہ بچے آ کے بول رہے ہیں میرے کو پھوٹے بہت آوارہ ہے بلکہ اور عمر ان کی کیا ہے تربیت لینے کی عمر کوئی دیڑھ فٹ کا ہے کوئی دو فٹ کا ہے یہ سیدھا کے بچے ہیں اور وہ بچے بول رہے ہیں پھوٹے آوارہ ہے بلکہ سکھ سے بڑے آوارہ تو انہوں دکھ رہے تھے میرے کو تھوڑی گھر پھلے ہاں جو گڑوڑ ہو رہی تھے نہ وہ ایک بچے تھے ہو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ان بچوں کے باپ مر گئے پیدا کر کے چھوڑ دیئے دنیا کے نام پہ حال پر کیا یہ انسانوں کے بچے ہیں یا جانوروں کے بچے ہیں ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں اگر ان کو مکتبوں میں بھیجا جاتا تو کیا یہ بچے انسان نہیں بنتے امام آزم ابھونیفہ رحمت اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے پڑا رہے تھے سامنے سینکڑوں شاکر دا آپ کے بیٹھے ہوئے تھے امام آزم بیٹ کر پڑا رہے تھے بچے گولہ کھل رہے تھے بال کھلتے کھلتے وہ بال امام آزم ابھونیفہ رحمت اللہ کے گودھ میں آکے گرا جسے بچے کھل رہے تھے وہ پورے بچے ڈر گئے ارے بڑے مولانا کے گودھ میں وہ گولہ جا کے گرا کیسا لے کے آنا ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا ارے کیا ڈرنا میان ٹھہرو میں لے کے آتم بلکے ان گیا جا کے سیدھا بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی جھجک کے امام آزم ابھونیفہ رحمت اللہ کے گودھ میں سے وہ گولہ لے لے کے گیا امام آزم ابھونیفہ رحمت اللہ کے شاکر دونے امام آزم سے کہا کہ حضرت اتنے بچے کھل رہے ہیں کوئی بچہ سامنے آ کر آپ کے پاس سے بال لینے کی ہمت نہیں کرا یہ بچہ کیسا ہمت کرا اس کی وجہ کیا ہے امام آزم ابھونیفہ رحمت اللہ نے کہا وہ پورے بچے حلال بچے ہیں یہ حرام کی اولاد ہیں معلوم کرو اس کے بارے میں بازا پتا کیا گیا پتا کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو بچہ آ کے گودھ میں سے گولہ لے کے گیا تھا اس بچے کی ماں کا تو پتا ہے لیکن اس کے باپ کا پتا نہیں پتا نہیں کہاں اس کی ماں مو مار کر اس بچے کو جنم دیو تربیت سے بچوں کا خاندان سمجھ میں آ جاتا ہے کون حلال کا ہے کون حرام کا ہے اس لئے اپنے بچوں کو اتنا آوارہ مت چھوڑو کہ بعد میں لوگ فتوہ لگائے کہ یہ کسی حرام کی اولاد کا ہے اور یہ ذمہ داری ہے ماں کی ماں کو ڈھنگ ہونا چاہیے اگر تم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے تو یہی بچہ آگے بڑھ کر شراب پی کر تمہارے اوپر جھتے مارے گا ایسی بہت ساری اولاد کو ہم نے دیکھا جو ماں کے اوپر ظلم کرتے ہیں رات میں پی کر آ کر ماں کو شرم ہونی چاہیے کہ بچہ جب تک چھوٹا ہے اس کو صحیح دینی تعلیم اور تربیت دے دے اور اگر نہیں دیتے تو تمہارے لئے تم اپنا عذاب تیار کر لے رہے بڑا ہو کے تمہارے اوپر جھتے ماریں گا اپنی اولاد کو اگر اپنے صدار لئے تو کون صدرہ صداریں گا تمہاری اولاد کو تم تمہاری اولاد کی اگر سکر نہیں کیے تو کون تمہاری اولاد کی سکر کرنے والا ہے اپنی اولاد کی سکر کرو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی مفتید کے اندر مکتب چل رہا ہے بڑے ڈھنکا بھیجو مکتب میں سو روپے فیسنے نکلتی دو سو روپے فیسنے نکلتی ہماری عورتوں سے مکتب میں بچوں کو تعلیم دلانے کے لئے تم اللہ کے دین کے واسطے سو دو سو روپے نہیں نکال سکتے تو تم کو کیا حکومت کرنے کے لئے حضرت عمر فاروق ہو نا تمہارے لئے نرندر مودی یوگی عدی تیانات ہی بہتر ہے بلکہ تمہارے اوپر تو فیرعون بہتر ہے اس سے بھی بڑے ظالم دجال آنا چاہئے تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لئے تم اسی کے حق دارے تم جب تم اللہ کے دین کے سکھانے کے لئے اپنی اولاد کو سو روپے نہیں نکالتے اور یہی بے غیرت ماں باپ رمضان کی شاپنگ کا موقع آتا ہے تو جس بچے کو مہینے بھر میں سو روپے کی مکتب کی فیس میں نکالے وہی بچے کو ہزار روپے کے کپڑے پہناتے ہیں سو روپے کے بھی کپڑے اگر اولاد کو پہنا پہنا دیتے تو اس کے جسم کو پردہ مل جاتا زندگی بھر زندگی کے بعد موت کے بعد کام آنے والی دینی تعلیم کے لئے پیسے نہیں نکلتے آپ سے ڈٹ کے مرو چلوں میں پانی لے لو اس پانی میں ڈٹ کے مر جاؤ اگر مکتب کے لئے پیسے نہیں نکلتے تو اگر مکتب کے لئے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر سکتے تم اور انگریزی تعلیم گھیلوں کی تعلیم کے واسطے اپنے بچوں کو تم تیار کرتے ہو کٹھوروں میں پانی لو اس میں ڈٹ کے مر جاؤ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تمہارا ہمارا باتیں ذرا چھل کے لگانے والی ہوگی معاف کرنا لیکن حقیقت یہی ہے شگر کے پیشنٹ کو کریلہ ہی کھلایا جاتا ہے اس کو میٹھانے ہی کھلایا جاتا اور وہ کریلہ کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کڑوی چیز کھلا رہے وہ کڑوی چیز میں اس کا علاج ہوتا ہے آپ کا بھی ہماری ان کڑوی باتوں کے اندر ہی علاج ہے بچوں کے مستقبل کی فکر کرو کیا پڑھائیں گے بچوں کو دنیا کی تعلیم پورے کروٹلے میں ایک دھنگا مسلمان ڈاکٹر نہیں ہے اسے پیسے والے ہیں کروٹلے میں کیا کر لیے اب تک ایک دھنگا کوئی وکیل نہیں ہے پورے کروٹلے میں ایک دھنگا کوئی انجینئر نہیں ہے پورے کروٹلے میں کیا پڑھاتے دنیا کی تعلیم آپ اس لئے چھوڑو دین کی تعلیم پڑھو ہاں دھنگ کے علماء تو بیس پچیس علماء کا نام ابھی میں گنا سکتا ہوں آپ کے سامنے بیس پچیس آپ ڈھنگ کے ڈاکٹرہ وکیلہ انجینئرہ نہیں بتا سکتے پورے کروٹلے میں مجھے تو تمہاری دنیا کیا کام کی دنیا میں بھی فیل ہو گئے تم ہر محلے میں ایک علم میں بتا سکتا ہوں آپ کے کروٹلے کے اندر ڈھنگ کا علم مقابل علم تو جن لوگوں نے اپنے جن ماں باپ نے اپنے اولاد کی دین کی تعلیم کی فکر کی ان کے بچے تو قابل بنے پورے ڈسٹرکٹ پہ بھاری بنے پورے اسٹیٹ پہ بھاری بنے اور کوئی کوئی تو پورے انڈیا لیول پہ بھاری بنے الحمدللہ تمہارے بچے تو گاؤں کے لیول کے نہ ڈاکٹر بن سکے نہ انجینئر بن سکے نہ گرائج بیٹ بن سکے کیا فائدہ ہوا تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہے اس لئے چھوڑو تو جہالت کی باتیں پاگل پن کے کام اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ جب اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلا دوگے تو آگے چل کر ان اپنے ماں بات کو اپنی جنت سمجھ کر سر پر بٹھائے گا اور اگر اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلا ہوگے تو دنیا کی تعلیم بچوں کو بے عدب بناتی ہے یاد رکھو یہ جو نرسری سے لے کر فورت کلاس تک کا جو سلبس ہے نا نرسری UKG LKG فورت کلاس تک 1 2 3 4 وہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے نا بچوں کو نرسری سے لے کر 4 کلاس نساب بنایا گیا بعض عابطہ پلاننگ کے تحت بنایا گیا وہ نساب پلاننگ کے تحت بعض عابطہ پلاننگ کے تحت بنایا گیا وہ نساب اور جو بچہ نرسری سے لے کر 4 کلاس تک کا سلبس پڑھتا ہے وہ بچہ دنیا والوں کا تو ہو سکتا ہے لیکن ماں باپ کا نہیں ہو سکتا اس سلبس کی خوبی ہے انسان کے سائیکلوجی کے اوپر وہ سلبس اٹیک کرتا ہے اور انسان کو اس کے ماں باپ سے اس کے خاندان کے بڑے لوگوں سے کارٹ دیتا ہے آج گھروں کے اندر خاندان میں دیکھو بوڑھ ہے ماں باپ بوڑھ ہے نانا نانی دادا دادی ہے نہ ان کے نواسے نواسیوں اپنے پوتیوں کو لے کر اپنے نواسیوں کو لے کر انبیاء اکرام کے صحابہ کے قصے سناتی تھے ہم لوگ بھی اپنے نانی کے ساتھ دادیوں کے ساتھ گھنٹوں بڑھ قصے سنتے تھے آج پوچھو ان بوڑیوں سے کہ تمہارے پوترے پوترے آنکے بڑھتے وہ وہ کہیں گے کہ نہیں بیٹھتے کیونکہ ان کو جو سیلیبیس پڑھایا جا رہا ہے اس سیلیبیس کے اندر یہ زہر ملایا گیا کہ ان بچوں کا ان کے بڑھوں سے رشتہ کار دیا جائے آج وہ بچے کارٹونوں کے دیوانے ہوگئے کارٹونوں سے ان بچوں کو دل لگتا ہے اپنے بڑھوں کے پاس بیٹھنے سے ان کو وحشت ہوتی اور اگر خاندان کے بڑھے کوئی سلیقی کی تربیت کی بات بھی بچوں کو برا لگتا ہے بچے تو دنیا کی تعلیم کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو دنیا کی تعلیم تو ہر میدان میں اپنا زہر دکھا رہی ہے بچوں کے دماغوں کو زہر بنا رہی ہے گندہ کر رہی ہے اس لئے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دلاؤ تمہارے بچے تمہاری بچیاں مکتب میں آ کر کیا پڑے گی مکتب میں آ کر پڑے گی الوالد اوسط ابو عبیل جنہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے بڑی ہو کر باپ کی عزت کر گی باپ کے سر کے اندر تیل لگائے گی باپ کے قدموں میں تیل لگا کر مالش کر گی باپ کے پیر دبائے گی فرما بردار بیٹی بنے گی مکتب کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے جنت باک قدموں کے نیچے ہے مکتب میں یہ پڑھا جاتا ہے یہ بچے بڑے بن کر اپنی ماں کی خدمت کریں گے مکتب میں کیا پڑھا جاتا ہے خالہ ماں کے برابر چاچہ باپ کے برابر وہ اپنے خالہ کا اور اپنے چاچہ کا عزت کرے گی مکتب میں کیا پڑھا جاتا ہے بیوی کے حقوق کے بارے میں بڑا ہو کر وہ کامیات شوہر بنتا ہے بیوی کے حقوق کو ادا کرتا ہے مکتب میں یہ پڑھا جاتا ہے بچیوں کو کہ شوہر ان کے لئے مجازی خدا ہے اللہ کی نافرمانی کے بعد شوہر کی نافرمانی کا گناہ بڑا ہے بڑی ہو کر وہ شوہر کی فرما بردار بیوی بنتی یہ پڑھایا جاتا ہے مکتبوں میں اور اسکلوں میں عورت یوز ان تو روحے محبت کرو عیاشی کرو یوز کرو پھیک دوست ماں کی عزت نہیں ماں کو اُلٹے جوابت باپ کی عزت نہیں باپ کو اُلٹے جوابت خاندان کے کسی بڑے کی عزت نہیں یہاں تک کالجوں کا حال دیکھ لو کیا حال ہے اسٹوڈینٹ اپنے ٹیچر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے باپ بیٹے کا رشتہ ہے استاذ شاگرد کا رشتہ شاگرد اٹھا کے استاذ کو مار دی رہا کالجوں میں اس کے باپ کے برابر اس کے دادا کے برابر ہے استاذ کی عمر بھئی مار دیا یہی تو بے عدب بنانے والی تعالیم دی جا رہی ہے اسکولوں میں اس لئے اپنے بچوں کو کیا کرو مکتب کی تعالیم دو اپنے بچیوں کو مکتب کی تعالیم دو اگر بچیاں بڑی ہو جائے تو ان کو عالم کورس پڑاؤ بڑی عورتیں بھی پڑے پابندی کے ساتھ آپ کے پاس ماشاء اللہ خواتین کے مدر سے بڑی عورتوں کے لئے بھی باز عادتا دین کی موٹی موٹی اور بنیادی اور ضروری باتیں سنانے کا احتمام کیا جاتا ہے سکھانے کا احتمام کیا جاتا ہے اس مسجد مغرب سے عشاء تک بیٹھتے ہیں اپنے مردوں کو بھیجو اور اپنے بچوں کو مکتب کے اندر اڈمیشن دلاؤ اور یہ جو نظام چل پڑا ہے مکاتب کا اس کی قدر کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين موسیقی